نمشکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل یووی ٹیک گیان میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے ادھار کارڈ سے پیسے نکالتے وقت سسپیکٹڈ فروڈ یا ٹانجیکشن امونٹ ایکسیڈ لیمٹ کا جو ایرر آتا ہے تو اس کا کیا سولوشن ہے اور یہ ایرر کیوں آ رہا ہے ہمارے کافی بی سی یوزر جو ہے اس کے لئے پریشان ہے تو آئیے ہم اس ویڈیو کی سروات کرتے ہیں اور اس میں سولوشن بتائیں گے آپ کو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے کوئیریز کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں چلے ہم ویڈیو کی سروات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو ایک ایزیمپل دیتے ہیں کہ میرے کو جو ایرر آ رہا ہے تو اپنے پورٹل پر ہم لے کے چلتے ہیں سیدھا اور یہاں پر پی ٹی ایم بینک ایجنٹ ایپ کا میرا جو ہے اس پہ ہم لاغن ہوتے ہیں اور اپنا ایک ٹرانجیکشن کرتے ہیں بینک او بڑوڈا کا اور پرولم آپ کو سیم فیس ہوگی وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا سب سے پہلے ہم کسٹمر کا ڈیٹیل ڈالتے ہیں جیسے ہم نے ڈال دیا ہے موائل نمبر اور بینک او بڑوڈا سیلیکٹ کر دیا ہے میکسم یہ پرولم بینک او بڑوڈا کے یوزر کو ہی آ رہی ہے تو ہم وہی ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہیں تو پہلے ہم نے 2000 اماؤنٹ ڈال دی اور کسٹمر کا فنگر پرنٹ تھمپ اسکین کروائیں گے تھمپ اسکین کروانے کے بعد جو ہمارا ایرر آئے گا ہم اس کو بھی آپ کو دکھائیں گے جیسے ہمارا یہاں پر تھمپ اسکین ہو چکا ہے اب دیکھیں تھمپ اسکین ہو چکا ہے ویڈرول ریکویسٹ فیل ہو چکا ہے اس میں لکھا رہا ہے کسٹمر اکاونٹ بلوکڈ تو ہمارا مین پرولم یہاں پر یہ ہے کہ اس لیے ایسا کیوں آ رہا ہے کیونکہ جو ہمارے پرانے جو بی سی یوزر تھے وہ کیا کرتے تھے کسٹمر کا اکاونٹ سے پیسے کمیشن پلس نکالتے تھے جیسے 2000 نکالنا ہے تو 2020-3030 روپے نکال لیتے تھے اسی کارن سے جتنے بھی ایسے جو یوزر بی سی یوزر تھے جو استعمال کرتے تھے ایسے ٹرانجیکشن کو بینک اوپڑوڈا نے ان کی ٹرانجیکشن اور ان کے آئیڈیز کو بلوک کر دیا ہے تو اب آئیے ہم اپنے نئے دوسرے براؤزر سے نکال کے دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں سکسیسفل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جیسے ہم نے اب پیٹیم یوز کی اب ہم پی بینگو کی آئیڈی یوز کر رہے ہیں اس میں میں نے ابھی تک کسی کا بھی 2020-3030 ایسا نہیں نکالا ہے تو اسی لیے ہم اس میں ٹرائی کر رہے ہیں امانٹ ہم نے سیم ڈال دیا ادھار نمبر موائل نمبر بینگ سیلیکٹ کرتے ہیں اور امانٹ ہم نے دو ہزار ہی رکھا ہے اور اس کو ہم سیلیکٹ کر کے دیکھیں یہاں پر وہی ادھار نمبر وہی کسٹمر کا سکسیسفل ہو گیا ہے بیلنس سیونٹی فور روپیز بچ رہے ہیں تو مین کارن یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کسٹمر کا کسی بھی آئیڈی سے اگر آپ نے ایک ہزار دس نکال لیا دو ہزار بیس نکال لیا پانچ ہزار پچاس نکال لیا آئیڈی ہی بینگ کو بڑودہ بلوک کر دیتی ہے اسی لئے اگر آپ کو کسٹمر کو سرویس دینا ہے تو آپ کسٹمر سے ایکسٹر چار جو لیتے ہیں جو ایس پر کمیشن تو آپ کسٹمر سے مانگ کے لیجئے یا آپ ویڈرول کی ہوئی اماؤنٹ سے ہی پیمنٹ ڈیٹیکٹ کیجئے تو آپ کو یہ پرولم نہیں آئے گی اور آپ کی آئیڈی اگر بلوک ہو چکے تو آپ ایک نیو آئیڈی پرچیس کیجئے تینکس فور واشنگ جا ہند ورکا